شکریہ جناب خالد حسین مقصی صاحب شکریہ جناب سر بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے موقع دیا سر میں تو سمجھ رہا تھا آج تو دھماکہ ہونے والا ہے پوری قوم انتظار میں ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کے آج ہم سخت فیصلے کریں گے اور قوم کو ایک کنارے پہ لے جائیں گے کسی پہ ساری قوم لٹکی ہوئی ہے نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے نہ فیصلے کر پا رہے ہیں اور اس کا افیکٹ جو ہے سر عام آدمی پہ اتنا ہو رہا ہے کہ آپ کا کوٹ کا نظام درم برم آپ کا کوٹ کا نظام ایسے کام کر رہا ہے جیسے ایسے چو کام کرتا تھا اب ایف آئی آرز جو بھی جا کے درخواست دے دے کوٹ کو تو ایف آئی آر بھی وہ کر دیتا ہے کسی خاندان پہ میں ہمارے اوپر سو من کی چوری کا کیس ہے سارا خاندان سو من کی چوری میں ہم بکٹے ہیں سر تو یہ عجیب کیفیت بنی ہوئے ہیں سر ایک فیصلہ کر لیں ٹھوس حکومت جب لی ہم نے تو ہم نے یہی کوشش کی تھی کہ لوگوں کے معاملے کو ہل کریں گے اب تو جو ہماری کیفیت ہے سر مضبوطی سے کام کریں مضبوطی سے سخت فیصلے کریں فیصلے نہیں کر سکتے تو پھر مارشلو کو دعوت دے دیں کہ آئے وائی ٹھنڈا کر کے دو میں ملک نارمل کر کے دو اور پھر اس کے بعد ہم سنبھالیں گے یہ جو کیفیت ہے آج کی نا سر جو قوم بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں کہ جہاں جوائنٹ سیشن اچانک بلا لیا اور باہر ہم نکلیں گے تو ہمارے پہ پھر مزاہ خڑے گا سارے ہمارے پہ ہسیں گے تو میری گزارش یہ ہے کہ سخت بیٹھ کے جہاں تو جب وہاں سے دعوت آئی ہے کہ جی بیٹھ کے بات کرنی ہے بیٹھ کے بات کرنے جہاں تو وہ بھی نہیں کرنی بات نہیں کرنی تو پھر بلکل ڈٹ جائیں الیکشن نہیں کرانا تو کہہ دیں جی ملک حالہ ٹھیک نہیں الیکشن نہیں کرائیں گے ادھر کی بات ادھر کی بات ٹیکنیکل ٹیکنیکالٹیز پاکستان میں ادھر ختم ہو گئی ہے کوٹ آپ کے سامنے ہے ادارے کی جو بیزتی ہو رہی ہے ہماری بار کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لنڈن کے اندر لوگ ٹھہر کے اور پاکستانی اپنی فوج کے اب یہ سر جو کیفیت ہماری ہوگی مجھے آپ بتائیں آئی ایم ایف آپ کے سامنے ہیں سر ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آرے کسی کو ڈنڈے مار رہے تھے کہتے ہیں آواز کدھر ہے تو ہمارے ساتھ وہ کیفیت ہے سر آئی تنک اب بیٹھ کے ایک رخ بنائیں اور پھر پیچھے نام اڑ کے دیکھیں اگر حمد نہیں ہے فورن الیکشن کرا دیں پھر جس کا نصیب ہے اگر سمجھتے ہیں کہ گڑ بڑے اس میں تو بتا جائیں قوم بھی ریلیکسٹ ہو جائے سارا سسٹم کے یہ بھی الیکشن کچھ عرصہ نہیں ہوگی ہمارے پاس کافی قانون ہے کہ ہم چلا سکتے ہیں تو کسی نے کسی کنارے پہ قوم کو لے جائیں سر آپ محسوس پہلی دفعہ دیکھیں اکتر میں بہت بڑا سائنہ ہوا بنگلہ دیش کا وہ گزر گیا بھٹو صاحب کی شادت کم واقعہ نہیں ہے بیندی صاحبہ کی بڑے بڑے لیاقت مگر جو کیفیت آج محسوس ہو رہی ہے سر میرے خیال پاکستان کی تاریخ میں ایسی کیفیت نہیں بنی بڑا نازک نازک صورتحال ہے ہماری لوگ پریشان ہیں یہ سٹیٹ کی رٹ چیلنج عام ہو رہی ہے عام آدمی کے ذہن جو ہیں وہ تبدیل ہوتے جا رہے ہیں اور ہم محسوس کر رہے ہیں سر ہم ایسے لگ رہے ہیں کہ کسی لولس لینڈ میں رہ رہے ہیں اور جو لاؤ خود ہے وہ ہمارے لئے عذاب ہمیں آپ کو بتاؤں اگر لاؤ کے نیچے جاؤ تو جوتے کھا رہے ہیں اور اگر لاؤ سے ہٹ ہو تو پھر لولس بن رہے ہیں آوٹ لاؤ بن جائیں آپ اپنا دفاع کرنے کے لئے اپنی فیملی کو بچانے کے لئے کدھر جائے انسان مجبوراں پھر ایسے سٹیپس لینے پڑیں گے یہ آدمی اپنے دفاع کرنے کے لئے قانون کو نہیں مانے گا سر تو ہم نے یہ جو ڈسٹ ہے اس کو سیٹل کرنے کے لئے سخت فیصلے کرنے شکریہ جائے شکریہ جائے